ایک بات جس کا احساس ہر صاحب مال اور صاحب حیثیت کو ہونا چاہیے اور اس احساس کے بغیر آپ کبھی بھی دلست طریقے سے مال کو برط نہیں سکتے مال کو رکھ نہیں سکتے مال کا حق ادا نہیں کر سکتے اور وہ احساس کیا ہے آپ کو سب سے پہلے سمجھنا پڑے گا یہ مال آپ کا ہے یا اللہ نے آپ پر احسان کرتے ہوئے آپ کو اوروں کے مقابلے میں زیادہ دے دیا جائیں اللہ کی کتاب کو پڑھیں ہاری کتنی مرتبہ آتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ کتنی دفعہ آتا ہے رَزَقَكُمْ کتنی دفعہ آتا ہے رَزَقَهُمْ ہم نے انہیں دیا ہم نے دبے دیا اور پھر مومنوں کی صفت بتاتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ جو مال ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرج کرتے یہ اللہ کی ترتیب ہے اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ کسی کو مالک بناتا ہے کسی کو نوکر بناتا ہے اللہ کسی کو امیر بناتا ہے کسی کو قریب بنا دیتا ہے اللہ کسی کو مال زیادہ دیتا ہے اور دے کر آدماتا ہے اور اللہ کسی کو مال نہیں دیتا اور نہ دے کر آدماتا ہے اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جس کو دیا گیا ہے اس کی آدمائش زیادہ بڑی ہے سب سے پہلے آپ کو یہ ماننا پڑے گا اور یہ جاننا پڑے گا کہ یہ جو مال آپ کے پاس موجود ہیں یہ اللہ کا دیا ہوا ہے آپ کی طرح کے بے شمار لوگ دنیا میں پھڑتے ہیں بے شمار لوگ میں انپونٹ سیٹھوں کی بات کر سکتا ہوں ایسے بے شمار لوگ آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جن کے ملازمین ہاں جی جب ان کا بائیو ڈیٹا آپ چک کریں گے جب ان کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بڑی بڑی ڈگریوں والے جنہوں نے زندگی تعلیم کے حصول میں کھپا دیا ہوگی وہ اس کی ملازمت کر رہے ہیں آپ کو دکھائی دے گا کہ اپنی فیلڈ کے ماہر بہت بڑے بڑے ماہر ہاں جی وہ اس کی ملازمت کر رہے ہوں گے اور اس کو مالک اللہ نے بنایا ہے ان کو ملازم اللہ نے رکھا ہے اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ مال اللہ حب العزت کی بلکیت ہے واللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے اللہ کا احسان ہے کہ میں دیگر لوگوں کی اللہ اکبر دیگر لوگوں کے سامنے زیادہ سہولت کے ساتھ زیادہ آسائش کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں جب اس بات کو شمجھ لیا جائے گا ایک بھائی ہے ہمارے دوستے میں ان کے گھر پر ملنے کے لیے گیا انہوں نے اپنے بیٹے لاکر بٹھا دیے میرے ساتھ بڑا مال دی اللہ رب العزت نے ان کو انہوں نے بیٹے لاکر بٹھا دیے اور مجھے کہنے لگے کہ ان بیٹوں کو کوئی بات کیجئے ان بیٹوں کو کوئی بات کیجئے ایسی بات جو ان کی دنیا اور آخرت کو فائدہ پہنچا ہے تو میں نے کہا کہ بھائی جان میری بات سن لیجئے میں تو ان کو بات کروں گا لیکن آپ کو ان کو ایک بات سمجھانا پڑے گی کہ آپ ان کے والدِ گرامی اور آپ ان کے والدِ محترم آج دنیا میں جو کچھ بھی ہیں اللہ کے فضل کے سبب ہیں اپنی صلاحیت کی وجہ سے نہیں اپنی اہلیت کی وجہ سے نہیں اپنی محنت اور مشکت کی وجہ سے نہیں آپ سے زیادہ صلاحیت والے لوگ دنیا میں موجود ہیں آپ سے زیادہ اہلیت والے لوگ دنیا میں موجود ہیں آپ سے زیادہ محنت کرنے والے لوگ آپ کے اپنے ملازموں میں موجود ہیں ان کو سمجھائیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے ان کو سمجھائیں کہ یہ اللہ کا احسان ہے اور یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور احسان کے سبب ہمارے پاس موجود ہے اللہ اکبر اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو بندہ مال کی حیثیت کو بہچانتا ہے مال کے حق کو بہچانتا ہے اور حق کے مطابق اس کو استعمال کرتا ہے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے